بچوں ہم آ چکے ہیں اس وقت فشری میں اور یہاں پہ ہمارے سامنے بہت ساری مچھلیاں ہیں جی ہاں آج ہم نے فشز کے بارے میں معلومات لینی ہے اور آپ کو بہت ساری فشز بھی دکھانی ہے تو بچوں تیار ہیں جی چلے آئیے چلتے ہیں آگے اور دیکھتے ہیں مچھلیاں کتنے قسم کی مچھلیاں ہیں ان کا ٹیسٹ کیسا ہوتا ہے اور کتنی تعداد میں یہاں پر آتی ہیں یہ بھی آپ کو بتائیں گے مدلی چنل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں ہم یہاں پر آئے ہوئے ہیں یاد رہے کہ اس وقت تقریباً دو بجے دوپہر کے اس وقت مچھلیاں کم ہیں کیونکہ یہاں جو مارکیڈ لگتی ہے وہ رات کو مارکیڈ لگتی ہے جی ہاں لیڈ ڈائڈ یہاں پر مارکیڈ لگائی جاتی ہے اور یہاں پر باقائدہ میں یہ بتاؤں اگر کہ پاکستان کی سب سے بڑی جو منڈی ہے جو یعنی مچھلیوں کی جو کاروبار ہوتا ہے سب سے بڑا کاروبار پاکستان کا یہاں ہوتا ہے اور روزانہ کی بنیاد میں بتایا جاتا ہے بچوں یہاں پر کہ یہاں پر کڑوڑوں روپے کی سیل ہوتی ہے جی یہاں رات میں اسپیشلی آن دو سٹرڈے نائٹ کی اگر ہم بات کریں تو کڑوڑوں روپے کی سیل ہوتی ہے یہ سیل کیوں ہوتی ہے اور یہاں پر کتنے قسم کی مسئلی آئے یہ ساری باتیں سنتے ہیں اور آئی آگے چلتے ہیں اور بچوں کو مسئلیہ دکھاتے ہیں یہ کون سی مسئلی ہے بھائی یہ مچھی مشکہ ہے دندیا ہے سرمائی ہے یہ کون سی مسئلی ہے یہ مشکہ ہے مشکہ�ور گلتے ہیں مشکہ مشکہ اور یہ کون سی ہے یہ سنایب ہے کونسی سناپ مچھی سناپ مچھلی ہے اور اس کے برابر میں یہ بڑی سی مسئلی ہے یہ ہ Green Deborah ہے یہ منگارہ مچھی ہے شارگ ہم 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 واہ شارگ ہے چھوٹی چھوٹی ہے وہ بھائی واہ بچوں یہ بام ہے بام بام مچھی ہے بام مچھلی ہے اور یہ کون سی ہے یہ خاکہ مچھلی یہ خاکہ خاکہ یہ جی اچھا رنجی کہلاتا ہے اور یہ کونسی ہے یہ خوند مچھلی ہے خوند مچھلی یہ کونسی ہے یہ دلدیا مچھلی اور یہ کونسی ہے یہ لور ہے اچھا یہ بتائیے بابا جی آپ کا نام کیا ہے طیب طیب بھائی مجھے یہ بتائیے کہ یہاں پہ سب سے زیادہ مچھلی کونسی سیل ہوتی ہے مچھلی تو ہر مچھی سیل تو ہر مچھی ہوتا ہے سب سے زیادہ ایک ہوتا ہے جو مچھلی آتا ہے سب تو بھگ جاتے ہیں سب تو سیل ہوتا ہے زماند کس کا زیادہ ہے چھوے کا وہ بڑا مشکہ بولتا ہے وہ وہ ہے اب ادھر کہیں موجود یہ ادھر نہیں ہے تو رات کو ملے گی تو بھی آتے رات کو اچھا اچھا تو یہ ساری مچھلیاں کتنی کتنی تعداد میں یہاں پہ مچھلی آتی ہیں روزانہ مچھلی کم سب ہم نے ایک لہنچ میں تو چار چار ٹیرہ کھاتے ہیں ایک لہنچ میں ہزار اٹھن آتی ہے ہزار اٹھن تو روزانہ کی بنیاد پہ یہاں کڑوڑوں روپے کا مال ہوتا ہے رول سے زیادہ ہی ہوتی ہے مزیلی چال کے ناظرین اور پیارے بچوں روزانہ ادھر کڑوڑوں کی سیل ہوتی ہے اور کڑوڑوں سے بھی زیادہ شاید بہت بڑی مارکٹ ہے یہاں پہ تو آگے چلتے ہیں اور بھی پیاری پیاری مچھلیاں دیکھتے ہیں یہ بتائی کہ سب میں ٹیش کس کا زیادہ اچھا ہے سرمائی ہے ہیرہ ہے مچھی ہے سرمائی دھوتر مچھی ہے چلیں آگے چلتے ہیں سرمائی دھوتر پاپ لیٹ یہ ساری مچھلیاں بھی آپ کو دکھاتے ہیں بچوں تو چلیں بچوں آگے چلیں آگے چلتے ہیں کیسے ہیں آپ یہ کونسی مچھلی ہے نکال کے دکھائیں نکال کے دکھائیں یہ کونسی مچھلی ہے ہاتھ میں پکڑیں پکڑیں مدری چنل کے ناظرین ہمارے بچوں نے مچھلی پکڑی ہوئی ہے اور یہ سرمائی مچھلی ہے یہ برف نے کیوں رکھا ہے اس کو برف میں اس لیے رکھتے ہیں کہ فریش رہتی ہے چلیں آگے چلتے ہیں یہ سرمائی کے ہم نے بات کی سرمائی بڑی پیاری مچھلی ہے آگے چلتے ہیں اور جہاں بھی بڑی پیاری مچھلی ہے کون پکڑے گا بچوں کون پکڑے گا چلیں آپ پکڑیں گا سفید کند بچوں نے پکڑ ڈی ہے دندیا پکڑ ڈی ہے اچھا یہ بتائیے کہ سب سے پہلے بچے کے جو ہاتھ میں یہ کونسی مچھلی ہے؟ کوکڑ یہ کوکڑ ہے اچھا کوکڑ ہے یہ واھ یہ اس کا کیا اس کا کیا یہ یعنی اس کا کوئی کوئی خاص بات اس کی خاص بات یہ کہ اللہ کے نعمت ہے اور خوادوش کرو سمجھ لو دیسی مرگی کا مزا اس کے اچھا دیسی مرگی کا چلے بھائی دوسرے بچے کے ہاتھ میں چھوٹی سی مچھلی یہ کونسی ہے؟ گورا مشکہ کہتے ہیں اس کو گورا مشکہ چلیں بھائی ان کے ہاتھ میں کونسی ہے یہ کونسی ہے بچے وائٹ کوند اور یہ کونسی ہے یہ دلدیا ہے کونسی ہے دلدیا اچھا یہ جو آپ کے ہاتھ میں نے یہ میں ابھی پوچھوں گا آپ سے اٹھا اس کو پھر میں آپ سے پوچھوں گا ابھی نا آپ نے یاد رکھا نہیں رکھا چلیں یہ سرمائی کونسی ہے یہ دلدیا ہے چلیں اور ان کے ہاتھ میں کونسی ہے یہ سفید وائٹ کوند ہے بٹا یہ وائٹ کوند ہے چلیں شرمائی ہے آپ کے پاس کونسی مچھلی ہے کککڑ آپ کے پاس مشکہ آپ کے پاس مشکہ آپ کے پاس مشکہ آپ کے پاس درست ہے تو بھدری چنل کے ناظرین آگے چلتے ہیں اور آگے بھی کچھ ہم مچھلیوں کے بارے میں سنتے ہیں تو چلے بچوں چلے بچوں آگے چلتے ہیں اور یہ بڑی پیاری پیاری مچھلیاں یہاں پہ رکھی ہوئی ہے یہ مسلی کونسی ہے پیارے بھائی سب سے زیادہ پاپلیٹ بکتی ہے سرمائی بکتی ہے اور سب سے زیادہ ڈیمانڈ بھی پاپلیٹ کی ہے اور یہ کالی والی کونسی ہے دکھائیں یہ کونسی مسلی ہمارے بچوں کو اٹھا کے ذرا بچوں کیا کہیں گے آپ لوگ سبحان اللہ بڑی پیاری مچھلی ہے ماشاءاللہ کونسی مسلی ہے بچوں سنگاڑا اور یہ کونسی ہے پاپلیٹ چلے بھی پاپلیٹ اور وہ کونسی ہے یہ جنب رہو ہے دکھائیں ہمارے مدنی چنل کے ناظرین کو کونسی مسلی ہے رہو مچھلی چلے اور یہ چھوٹی والی کونسی ہے بلکل چھوٹی بلکل چھوٹی کونسی ہے ماشاءاللہ یہ تو بڑی پیاری پیاری مچھلیاں مدنی چنل کے ناظرین تو بچوں دیکھیں اللہ عز و جل کی کتنی بہتری نعمت ہے شفیق بھائی یہ رہی کتنی بڑی مچھلی ہے یہ تو واقعی بڑی مچھلی اور یہ تو اس کا مو بھی کھلا ہوا ہے سلام علیکم علیکم السلام کیسے ہیں آپ ٹھیکم آپ سنا یہ مو کھول کے کونسی مچھلی ہے ہیرا ہے ہیرا ہے اور یہ بڑی پیاری مچھلی ہے اور کونسی مچھلی ہے آپ کے باس شفیق بھائی یہ دیکھیں کونسی مچھلی ہے یہ کونسی مچھلی ہے یہ رنگٹ ہے رنگٹ ہے تکھائیں یہ اس کا گوشت ہے اچھا مدنی چنل کے ناظرین انٹرسٹنگ بات یہ کہ اس کا گوشت ہے یہ کونسی مچھلی ہے یہ بڑی مچھلی ہے کونسی ہے کونسی 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 کونس یہ اٹھا کے دیکھائیں وہاں یہ تو کونسی مچھلی ہے یہ دیکھیں مدنی چنل کے ناظرین آگے سے اس کا مو دیکھیں اور ماشاءاللہ اس کی آنکھیں جو ہیں بلکل شیشے کی طرح ہے کہ آپ اس کا آپ کو لگے گا کہ کوئی واقعی شیشہ لگا ہوا ہے ماشاءاللہ بڑی پیاری پیاری مچھلیاں اللہ آپ کے اس کے حلال میں برکتے نصیب فرمائیں جی پیارے پیارے بچوں یہ تو ہم نے مارکٹ آپ کو دکھا دی جو کہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی بھی رہتی ہے اور نیچے بھی آتی رہتی ہے ابھی ہم اندر جا رہے ہیں اور اندر بہت زیادہ مسئلیاں یعنی یہاں پہ ہم نے کوالیٹی بھی دیکھی اندر آپ ہم جا جا رہے ہیں وہاں کوانٹیٹی بھی ہے اور کوالیٹی بھی ہے وہاں پر بولیا لگتی ہے اور پھر پورے ملک میں یہاں سے سپلائے ہوتی ہے اور یہاں سے جاتی ہے اب اندر چلتے ہیں اور اندر دیکھتے ہیں کہ کیسے کاروبار ہوتا ہے اور کون سی مسئلیاں زیادہ تعداد میں بکتی ہیں تو چلیں بچوں جی تو چلیں مدیجل کے ناظرین اندر چلتے ہیں دیکھیں تو صحیح کتنی بڑی تعداد میں مسئلیاں ہیں دیان سے بچوں کو یہ مسئلیاں آپ کے پیر کے نیچے نہ آجائیں دیکھیں تو اسے کتنی ساری مسئلیاں ہیں بچوں یہاں پہ بچوں کیا کہیں گے آپ دیکھیں بچوں کے یہاں پہ کتنی طرح کی مسئلیاں موجود ہیں اور ڈیفرینٹ مسئلیاں اور آپ دیکھیں یہ کتنی کونٹیٹی میں ہے تو بتایا جاتا ہے بچوں کے یہاں پہ ایک تعداد میں مسئلیاں بکتی ہیں یہاں یہاں سیل ہوتی ہیں جو پورے پاکستان میں جاتی ہے بچوں تو آئیے آگے چلتے ہیں یہ دیکھیں تعداد دیکھیں آپ آپ نے ایک آدھی مچھلی تو شاید دیکھی ہو لیکن اتنی بڑی تعداد میں آج مجلی جنل آپ کو دکھا رہا ہے تو چلے بچوں آگے ہاں یہ مچھلی بھی تو دیکھنی ہمیں کتنی پیاری مچھلی اور اس کا تو ڈیزائن ہی بلکل الگ ہے یعنی اس کی آنکھیں مدی جنل کے ناظرین اگر میں آپ کو دکھا سکوں مجھے تھوڑی سی جگہ دیں بچوں کہ اس کو اٹھا لیں اگر آپ تو اس کی آنکھیں جو آنکھیں یہ دیکھیں اس کی چھوٹی چھوٹی آنکھیں مدی جنل کے ناظرین جس کے وہ دیکھتی ہے تو آپ آنکھوں کا سائز دیکھیں اور دیکھیں کہ اس میں کتنی اللہ عزبا جل نے عطا کی ہے ان کو کہ اتنی سی آگ سے بھی وہ سب کچھ دیکھ سکتی ہے ماشاءاللہ تو بچوں آپ سب کیا کہیں گے سبحان اللہ جی مدی جنل کے ناظرین اس وقت ہم فشری میں موجود ہیں اور میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہوں گے بہت ساری برف بھی ہے یہ برف یہاں پہ کیا کر رہی ہے یہ برف اس لیے ہے کہ جو مچھلیوں کو سیف کرنے کے لیے یعنی مچھلیاں بڑی جلدی ناراض یا خراب ہو جاتی ہیں اس وجہ سے ان کو برف میں رکھتے ہیں تاکہ یہ چوبیس سے تالیس گھنٹے تک یہ اچھی اور تازی رہ سکیں اس بارے میں کچھ اور بھی انفرمیشن نہیں ہے ہمارے بھائی برف بھر رہے ہیں ہمارے بچے ادھر ہی رہیں ہیں ہم ان کے پاس سلتے ہیں اور ان سے کچھ بات کر لیتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اچھا یہ بتائیں کہ یہ جو چھوٹی چھوٹی برف ہے اندر کیا کوئی بلوک وغیرہ رکھا ہوا ہے یہ بلک آلام بلک ہم لوگت کاٹ رہے پر مشی نگ پر پ increسائی کر رہے پور گڑے برف پھر ام کی مچلی کے لئے مچلی کے اوپر رکھ رہے ہیں اچھا یہ ماچڑی gag رہتی ہے تو اس ور طے bag میں کتنے دن تک مچلی تازی رہ سکتی ہے کچھ چار پانچ دن اگر پیٹی میں لگائے تو چ مچ تازی رہ سکتی ہے عاصفkgورgov کی ناظرین مدنی٧ چین کے کچھ مچ لیک میں مچلی تازی رہ سکتی ہے جی مدنی چنل کے ناظرین ہم اس وقت آگئے شپ میں اور یہی